ایک سوال کا جواب دیجئے سندھ ہے یا کیا چیز آپ سندھ نہیں کرتے آپ کے احتیار میں ہے لیکن جب تک آپ لوگ کے سامنے اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے دوسرے لوگ بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب میں کالج میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جنہیں کوئی لڑکا سنجیدہ لینے کو تیار نہیں تھا دوسرے ٹیچرز کے ساتھ تو ان کی بڑی اچھی بات چیت تھی لیکن جب وہ کلاس میں ہوتے تھے تو کوئی لڑکا ان پر توجہ نہیں دیتا تھا لیکچر کے دران جس لڑکے کا دل چاہتا تھا ان کی بات کٹ کے کوئی نہ کوئی لکمہ دے دیا کرتا تھا اکثر تو ایسا ہوتا کہ اگر کوئی لڑکا اپنی بات شروع کرتا تو وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک جاتے بلکہ ان کے ہاتھ تک ویسے ہی ہوا میں رہتے اور جیسے ہی وہ لڑکا ہموش ہوتا یہ دوبارہ وہیں سے بولنا شروع کر دیتے لیکچر کے دران لڑکوں کے خسر پسرسانی سے سنی جا سکتی تھی اگر کوئی لڑکا زیادہ ہی انچا ہو جاتا تو پھر کس قدر دیمے انداز میں کہتے کہ کیا کر رہے ہو جس پہ وہ لڑکا ہموش ہو جاتا دوسرا اقادت یہ بھی تھی ان کی کہ تقریبا ہر وقت مسکراتے رہتے تھے بلکہ میرے حیال میں انہوں کے سنجیدہ نہ لیے جانے کے پیچھے سعادت کا بھی دہل تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت بدلا سیکنڈ اگر میں جب ہم گرمیوں کے چھٹیوں کے بعد کالج گئے تو پہلے ہی دن جو ہوا دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی ہمارے یہ ٹیچر آئے اور ہمیشہ کی طرح کتاب لاکر ٹیبل پر رکھی اور ورک الٹنے لگے جیسا وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے وہ ٹاپک نکالنے کے لیے جس پہ انہوں نے لیکشت دینا ہوتا تھا لیکن اچانک یہ ایک لڑکے پر غصے ہونے لگے اور غصہ بھی تھوڑا بہت نہیں ہوب ہی تپ گئے اب مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے نے کیا کیا تھا لیکن انہوں نے خوب ہی درگت بنائی اس کی اور اس کی داڑی پہ بچارت سے جملے کہہ ڈالے کیونکہ یہ لڑکہ داڑی کے بڑے سٹائل بنایا کرتا تھا ہر اگلے چالیس منٹ تک کسی لڑکے کو کسی سے بات کرنے ایک جورت نہ ہوئی انہوں نے لیکچر دیا اور آرام سے باہر چلے گئے اب پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی انتہائیس رویہ کی توقع نہیں تھی لیکن اس واقعے کے بعد لڑکوں نے انہیں بھی جی سار یس سار کہنا شروع کر دیا اگر کوئی بندہ آپ کو بے عزت کرتا ہے تو آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ جتنا کسی کو اگنور کرتے ہیں جتنے زیادہ چانس دیتے ہیں لوگوں کے دل میں اتنی آپ کی عزت کام ہو جاتی ہے ایک دفعہ چانس ملنے کے بعد لوگ اور زیادہ شیئر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اور زیادتی کریں گے تو بھی چھوٹ مل جائے گی اگر کوئی آپ کا مزاق بڑھاتا ہے اور آپ کوئی سٹیپ نہیں لیتے تو اصل میں آپ ادھ کی موجود دوسرے لوگوں کو بسکار رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بے عزت کرنا کوئی بڑی بات نہیں اگر وہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے ہی دفعہ موت اور جواب دیں تو دوسروں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ وہ نہیں کر سکتے جو ان کا دل چاہے گا اور لوگ لا شعوری طور پر آپ کو بھی حمیت دینے لگتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بات صورت کہنا بند کر دیں تو یقیناً آپ کو ان لوگوں کو آئینا دکھانا پڑے گا تاکہ وہ اپنے گندے مو دیکھ سکیں اور دوسروں پر آوازیں کسنے پہلے ہزار بار سوچیں اگر کوئی بندہ بہت بہہودہ ہے اور آپ کے بارے میں بے ٹکی بات نہیں کرتا ہے تو اس کی بے ہودگی اور بات میزی کا ذمہ دار آپ نہیں آپ صرف سرد عمل کے ذمہ دار ہیں جو آپ جواباً پیش کرتے ہیں یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ کسی کی بات میزی کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا جیٹ اصل میں جن لوگ کی بیزتی بار بار ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی پیٹوٹوک رویہ احتیار نہیں کرتے اگر کوئی ان کی بیزتی کر دے تو بجائے ٹو دی پوائنٹ اور کھری کھری بات کرنے کے اپنا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں غلط اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان گٹیا لوگوں کو انہی کتنا جواب دیں گے تو ہم بھی انہی کے لیول پہ آ جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گٹیا لوگوں کو کوئی اور زبان سمجھ نہیں آتی اگر آپ دو منٹ کے لیے ان کے ساتھ ان کے لیول پہ نہیں آئیں گے تو وہ اور بھی نیچ لیول پہ چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا اس تصویر کا ایک دوسرا دوح بھی ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ الچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے یا پھر کسی تیسرے بندے کے سامنے تماشا بن جانے کا حدشہ بھی ہوتا ہے یا کسی واقعہ کا سیاکس باک ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ الچنہ اپنی نرجی زائع کرنے کے متعددف ہوتا ہے لہٰذا ایسے موقعوں پہ لڑائی چکلے سے اجتناب بھی بہتر ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں